السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف کی اکیسویں شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس رات میں کون کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں کتنی رکھتیں پڑھنا چاہیے شب قدر کی نیت کیسے کرنا چاہیے شب قدر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں اکیسویں شب قدر کی نفل نماز کا مکمل اور آسان طریقہ آپ سمات کریں گے ویڈیو این تک ضرور دیکھیں اچھی طرح سمجھیں چند کو سبسکرائب کر کے بلیکن ضرور دبا دیں پیارے ناظرین شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملا کرتا ہے شب قدر بے پناہ رحمتوں برکتوں والی رات ہے شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا ہے شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابو دعوش شریف کی حدیث ہے ایک ہزار تین سو بہتر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کی اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا اب شب قدر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ سمعت فرمالیں رمضان شریف کی اکیسویں شب کو چار رکعت نفل نماز دو سلام سے گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑھیں دو دو رکعت کی آپ نیت بالنیں گے اس نیت کی نیت آپ اس طرح کریں گے نیت کی مینے دو رکعت نماز شب قدر کی گناہوں کی مغفرت کے لیے واسطے اللہ تعالی کے محمد کعبہ شریف کی طرف ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر یعنی انہا انزلنا فی لیلت القدر اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھیں اگر سورہ قدر آپ کو یاد نہ ہو تو جو سورت یاد ہو وہی پڑھ لیں کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں یہی سورتیں پڑھنا ضروری نہیں ہیں دو رکعت مکمل پڑھ لیں تو پھر اسی طرح دو رکعت اور پڑھیں پھر ستر بار آپ درود پاک پڑھیں کوئی سا بھی انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی کے ملائکہ فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے پھر اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے پیارے ناظرین شب قدر میں اکیس بار اکیس مرتبہ سورہ قدر یعنی انہا نزلنا فی لیلت القدر یہ آپ ضرور پڑھیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ ثواب ہے اور یہی نماز تیریس پچیس ستائیس انتیسمی شب قدر کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اب شب قدر کی دعا بھی آپ سمت فرمانے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی جیسا کہ ترمیزی شریف میں یہ دعا موجود ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس رات شب قدر ہے تو میں کونسی دعا پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے آئیشہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو اے اللہ تو معافرمانے والا ہے معافرمانے کو پسند فرماتا ہے تو مجھے بھی معافرما دے اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کی تلاوہ زیادہ سن زیادہ کریں درود پاک تسبیح پڑھیں زیادہ سن زیادہ اپنی قضاء نمازیں پوری کریں جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں جتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں کریں ضرور نہیں جو نماز ہم نے بتائیے بس وہی کریں اور نماز کا یہ طریقہ کسی حدیث میں نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا معمول ہے اولیاء اکرام کا اس لیے کوئی یہ نہ کہیں کہ حدیث پاک میں یہ نماز کہا ہے ایک ساتھ ثبوت کہا ہے قدر میں عبادت کرنے سے گناہیں صغیرہ معاف ہوتے ہیں یا گناہیں قبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات المفاتی میں یہ لکھا ہے کہ گناہیں صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گناہیں قبیرہ بھی معاف فرما دے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مرحیم و قریم ہے شبی قدر کی یہ نماز خواتین عورتیں مد حصرات دونوں پڑھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں سواپنی ایس سے شیئر کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکر